بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقرار الحسن اور میرے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں ریوائنڈ ویڈ سمینہ پیرزادہ میں میرے آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی 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 ایسی ایسی سوچا کرتے تھے وہ بھی تھا کہ یہ نورمل زندگی ہے تو کچھ الگ کیسے ہوگا زندگی میں تو آپ یقین کیجئے پی ٹی وی بھی ہم چھے چھے آپ سوچیں اس کے لئے بڑا سٹمنا چاہیئے ایک نئے بچے کو چھ مہینے اسکرین پر نہیں آرہا ہے اسے ایک روپیا نہیں مل رہا ہے ہر طرف سے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کہ پاگل ہو گیا تم پودھا آتے ہو پی ٹی وی وہ گارڈ کی بھی آپ منت کر رہے ہیں اندر والوں کی بھی آپ خوش آمد کر رہے ہیں اور چھ مہینے تک یہ بہت ہمت چاہیے اس کے لئے آج کے نوجوانوں کو جب میں سوچتا ہوں جن کو ہوتا کہ یوں ہو جائے بس فوراً سے تو چھ مہینے آپ صرف جا کے روزانہ خبریں پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو ٹی وی پہ نہیں آرہے آپ کو پیسے نہیں مل رہے آپ کو کوئی خوش آباش نہیں دی رہا بس رہنسل ہو رہی آپ کی تو وہ لیکن یہ تھا کہ بس یہی کرنا ہے اب لگے رہنا ہے بس وہ آج کل کی شاید نسل میں کم ہے نہیں کہیں پہنچنے کے لئے گرل تو ہونا پڑتا ہے یہ جس دن سمجھ میں آجا ہے بحیثیت قوم بھی ہم کو اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی افرٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اب میں اچھے مہینے پڑھا آپ میں کہوں مجھے پی ٹی وی میں تو کچھ ملا ہی نہیں دھائی سو روپے ملتے تھے ایک بلٹن کے بعد میں بھی مہینے میں ساتھ یا آٹھ بلٹنز ہوا کرتے تھے ٹوٹل میرے حصے میں جاتے تھے لیکن اللہ تعالی نے شاید ان دنوں کی جو محنت تھی وہ پھر پروردگار کے ریجسٹر میں کہیں لکھی جا رہی ہوتی ہے وہ پھر اپنے حساب سے آپ کو ٹائم پر اپنے مقام پر آپ کو اس کا ریوارڈ اور اس کو عطا کرتا ہے تو میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ جتنی محنت آپ کریں گے یہ تو اللہ کے انصاف کی خلاف ہے نا کہ آپ محنت کریں اور کوئی دوسرا آدمی آپ سے آگے نکل جائے وقتی طور پر ممکن ہے آپ کو ایسا لگے کہ یاری دیکھیں میرے سو چار خدم آگئے لیکن اللہ نے ممکن ہے آپ کے لیے اس کے لیے بہتر تو یہ ہو نہیں سکتا یہ آپ جب کہتے ہیں کہ میرے پاس پرچی نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا یا میرے پاس سفارش نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ انٹیریکٹلی خدا کے انصاف کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں آپ بہت ڈیزرف کرتے ہیں اور آپ کو ملا نہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی نا اپنی قدرت میں اور اپنے نظام قدرت میں آپ کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا آپ نیک نیتی کے ساتھ جتنی محنت کریں گے میرا یہ ایمان ہے کہ اتنی ہی عزت اتنے ہی آپ کو منٹری بینیفٹس اتنی ہی آپ کو مقام جو آپ چاہتے ہیں وہ زندگی میں ملے گا لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے اس کے حساب پیدا کرے گا رگریٹ کرتے ہو کبھی زندگی کہ یہ نہ کیا ہوتا یہ کیا کر دیا یہ غلط کر دیا نہیں الحمدللہ نہیں کسی چیز پر نہیں چیز پیش ہے یہ خیلط کی کچھ پیش ہے بہل دیگی میں یہاں وقت ہی نہیں ہے کہ بہتا ہی دیگی وہ یک شب ہوتا ہے یا بڑا زی چاہتا ہے بلکہ میں miss کرتا ہوں کچھ کچھے وقت کو ساتھ عالی نغاہی اب تو اپنی بکے ہو جی تایمی کچھے وقت کو دیا بلکہ پیلا چیز جو کچھے کچھ پرین بکتوں کو کر رہے ہیں بلکہ پہلاج کے ساتھ اتنی حساب پیدا ہے کہ ہم جو ریسیم ٹرپ ساتھ بے ہیں تو ہم کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ٹی وی پہ ساری تصویریں اور بلکل لائٹیں بند کر کے اور ساتھ کہ ہاں دیکھا یہاں ہم یہ کر رہے تھے سو دیکھ کنیکشن تو رہا ہے ماضی کے ساتھ ورنہ تو یہ نا اب مجھے یہ کہ یہاں سے نکلوں گا تو کہا جاؤں گا اس کے بعد کیا ہے دس بجے کیا ہے پھر گیارہ بجے کیا ہے صبح نو بجے کیا کرنا ہے کل تین بجے کیا کرنا ہے اور شام میں کیا کرنا ہے تو زندگی تو آگے کی طرف ہی دوڑ رہی ہے آپ کا راپتہ پیچھے سے بلکل کٹ گیا چھو اب جائزہ نہیں لیتے ہو رات کو سونے سے پہلے پورے دن کا ایسی تھکاوٹ کے اس کے ساتھ کوئی کوئی اچھا ٹائم ہی نہیں ہے بس چلے جا رہے ہیں ایسی نید آتی ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ صبح فوتے پہ تو اگلے دن کی پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو یہ بڑا عجیب سا فیز ہے پتہ نہیں اب جہاں ہو کام میں جہاں سے چل کے جہاں پہنچے ہو مطمئن ہو الحمدللہ میں کچھ عرصہ پہلے تک بڑا اگر یہ کہا جانا کہ ڈپریشن کا شکار تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا مجھے مجھے لگتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ڈیزرڈ نہیں کرتا یعنی میں ہفتے میں ایک پرگرام کرتا ہوں ایک ویکلی شو ہے ہمارا اور لوگ اتنی عزت اتنا پیار ایسے دعائیں دیتے ہیں آنسوں کے ساتھ اور یہ نہیں جواب سوچی نا آپ سے کوئی کہے کہ اقرار بھائی اور گلے مل کے روتے ہوئے کہ میں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آپ کے لئے دعا کرتا رہا ہوں ایک صاحب مجھے جہاز میں ملے کہ میں مسجد نبوی میں جالی پکڑ کے میں نے آپ کے لئے دعا کی گئے تو کوئی بزرگ خاتون ملتی تھی کہ میں تحجد میں تمہارے لئے دعا کرتی ہوں تو میں اندر سے ایسا خالی ہو جاتا تھا اور خوف تھا کہ یار یہ کیا سمجھ رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اور میں تو ہفتے میں آرام سے ایک ریکارڈنگ کرتا ہوں اور اس کا سکرپٹ لکھتا ہوں اور بس ہفتے کا ایک شو تو میں تو چوبیس گھنٹے بھی کام کروں تو یہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پھر بھی میں اس کا حق دار نہیں ہوگا تو تب تک میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ اللہ تعالی مجھ سے اتنا کیوں ہو رہا ہے اور میں وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہوں یا میں اتنا کام نہیں کرتا ہوں پھر ہم نے ایک والینٹیرز کی مومنٹ شروع کی پھر میں نے یہ سوچا کہ ہم ذرا لوگوں کو موٹیویٹ کریں سٹوڈنٹس کو کہ وہ نکلیں ڈونیشن کے بغیر اتیہ کے بغیر پیسے لیے بغیر خود جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں پلانٹس لگا سکتے ہیں ہم بلڈ ڈونیشنز کر سکتے ہیں ہم اپنی گلی محلے کی صفائی کر سکتے ہیں ہم کہیں ٹریفک پھساوا دیکھیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت واری چیزیں ہم کر سکتے ہیں بغیر کسی سے کچھ مانگے تو ہم نے ان کو ریجسٹر کیا ایک ڈیٹا بیس بنایا تو سولہ لاکھ لوگوں نے ما شاءاللہ دو سال میں اس میں خود کو ریجسٹر کیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا اس عزت اس پیار اور ان دعاوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ اب میں نکلتا ہوں شہر شہر جاتا ہوں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں باتیں کرتے ہیں ہم ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی میں کہیں پلانٹیشن ہو رہی ہے کہیں دیواریں صاف رہی ہیں تو کیا نام کیا رکھا ہے ٹیم سریام ہی کا ہے اچھا ہے ٹیم سریام آپ آئیں اور آپ بھی ٹیم سریام بنتے ہیں آپ بھی وہ اچھا کام کریں جو آپ اپنی گلی میں اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہو رہا اس کو صحیح کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کہ جس میں آپ کو بازور سے کچھ کرنا پڑے آپ اپنے عمل سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو وہ اتنے شاندار سولہ لاکھ لوگ ہیں جن میں سات سو چھے شہر ہیں ان میں ہم نے ان کی اگزیکیٹیو ووڈیز بنائی ہیں ان کے مسئلے مسائل بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اب میں بیزی ہوں اور اس کام میں بیزی ہوں جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس میں کوئی مانیٹری وہ نہیں ہے جس میں کوئی پیسہ انوالڈ نہیں ہے اپنے لئے وقت کب نکالتے ہو یہ میرا اپنا وقت ہے مجھے لگتا ہے اپنے آپ سے ملنے کا وقت ملتا ہے ہاں تنقید کرتے ہو اپنے اپنے نہیں اگین وہ جو تھا جب ہم سوچا کرتے تھے اب اپنے کام کے بارے میں بھی اپنی ذات کے بارے میں بھی اب اس کا وقت نہیں ہے اب دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے آگے 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 تو تنقید کا وقت نہیں ملتا ہاں خود کو داد دیتا ہوں کبھی کبھی تاکہ چلتا رہوں بس محبت کتنی ضروری ہے زندگی میں بہت ضروری محبت ہوئی بلکل ہوئی اسے سے شادی کی اچھا اس میں مجھے ہمیشہ بچپن سے لگتا تھا کہ جو جس ملکوتی اور کتابی یا فلمی محبت کی ہم بات کرتے ہیں یہ نہیں ہوتی یہ مجھے یقین تھا کہ محبت ہاں یہ ہے کہ آپ احترام آپ کا خیال آپ کا احساس محبت یہ ہے کہ آپ کو عادت ہو کسی کی اور آپ ساتھ رہنا چاہیں اور آپ کو گزاریں تو اس ڈیفنیشن کے اعتبار سے محبت ہوئی لیکن مجھے پہلی بار یہ لگا میں دبائی میں تھا اور میری بیگم جو لاہور میں تھی تو انہوں نے مجھے کچھ دوائیں بھیجوائیں یہاں سے جو دبائی میں ملتی نہیں تھی تو زندگی میں پہلی بار کتابی محبت میں محسوس کی کہ مجھے لگا کہ ان دواوں کو اس نے چھو کے بھیجا ہے کہ اس کا ہاتھ لگا ہے اور اس کا احساس تو وہ مومنٹ تھا جب مجھے لگا کہ یہ محبت بھی ہوتی ہے کہ آپ جو خیال ہے خیال جو ہے وہ محبت ہے جو واقعی فلمی اور کتابی تو کس نے پروپوز کیا تھا باقاعدہ ایسے پروپوزل نہیں تھا بس وہ شیروں کی زبان میں کچھ ہو گیا ملے کہا تھے کیا چیز اچھی لگی تھی علم و عدب سے شناس آئی ہماری پہلی گفت ہوئی منٹو پہ ہوئی اسمت چختائی پہ فیض پہ غالب میر پہ تو وہ کنیکشن تھا جو آہستہ آہستہ مضبوط ہوا تو کہاں ملے تھے وہ کیا کرتی تھی وہ ایک سکول میں تھی اور وہ ٹیچر تھی اور میں تھرڈی اے فورثیر میں تھا گورنمنٹ کالیج میں ہی چونکہ دیبیٹنگ سرکل میں ایک اچھا خاصا کام کیا تھا ہم نے تو میں اس سکول میں پرائیوٹ سکول تھا لاہور اس میں ڈیبیٹنگ کی کوچنگ کیلئے مجھے انہوں نے ہائر کیا پارٹ ٹائم ہفتے میں دو گھنٹے بچوں کو آگے مجھے سکھانا تھا کہ تقریر کیسے کرتے ہیں تو وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوئی یہ بچوں کو لے کے گئی تھی ایک ایونٹ پہ اور میں از کوچ وہاں تھا تو بچے جب تقریر کرنے تیاری کرنے چلے گیا ہم پھر رہے باہر گپ شپ لگاتے رہے کچھ کھایا بیا اور یہ وہی منٹو سے گفتگو کا اب پھر کتنی ملاقات ہوئی بہت کم مہینو باد شاید کوئی ایک ایس ایم ایس آیا اور پھر ان ایس کے جواب میں میں بڑا احترام سا کرتا تھا وہ تیچر تھیں سینئر ٹائپ ماملہ تھا میں ازائرہ بھی 3rd year کا 4th year کا شرورن تھا کوئی جملہ بھیج دیا کچھ پڑھا کتاب میں کوئی شیر اچھا بھیج دیا بہت ارسے بعد جا کے کہیں بات آگے بڑی تو کیا چیز تھی ہو کہ یہی میری زندگی کا ساتھی ہوگا فیوچر میں تھوڑا یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں یا ہم ایک پیج پہ ہیں یا ہم وہ بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے ورنہ آج کل آپ کو انتازہ ہی ہے بچے بچیاں کہاں فیض کے کس نظم پہ کون بات کرتا ہے یا میر کی کون سی غزل پہ دسکشن ہوتی ہے تو ہمیں یہ لگا کہ ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے تو گھر میں بہت بڑی لائبرری ہے نہیں اب کم ہو گیا کتاب سے ابھی بلکہ میں آنے سے پہلے آریفہ سیدہ صاحبہ کا انٹرویو آپ کے ساتھ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے آغاز ہی کیا کہ کتاب دور ہو گئی ہم سے اور کتاب ہوگی تو خنجر اور بندوق گر جائے گی ہاتھ سے مجھے اس وقت بھی احساس ہوا کہ کتاب نہیں رہی ہے بجنگی میں موسیقی ایسا بھی نہیں ہے ہم مصروف ماباپ تھے لیکن ہم نے پوری کوشش یعنی مجھے یہ تھا کہ میں پانچ منٹ بھی اگر گھر جا سکتا تھا نا کہ میں پانچ منٹ پہل آج کے ساتھ گزاروں تو میں وہ بھی کیا کرتا تھا تو کیسے کتاب دوست کیسے بنا جاتا ہے وہ اگین وہی بات ہے کہ آپ اس محول میں ہیں میں اس محول میں تھا تو کیا ہم کر سکتے اس پہ کام کہ ہم اپنے جو ہماری فیوچر جنریشن ہے تو پہلے تو ہمی ذات سے آغاز کرنا اور اس کیلئے ٹائم نہیں ہے نہیں ہم ملکے کچھ کر سکتے ہیں کیا جانا ہے جیسے ہم کتاب ہیں میرا پہلا گفت بچپن میں کتاب تھی آپ یقین کریں مجھ سے کوئی پوچھتا تھا نا میں کبھی منع نہیں کرتا تھا کوئی تحفے سے میں کہتا تھا کہ کتاب لائیے لیکن کتاب لائیے گا اور یہاں ایک زمانے میں ٹائمیاں جب ڈیوز اینکرنگ کرتے تھے تو کتاب میں نے مانگ کے لئے ہمیشہ یہی جو مرد اور عورت کا ریلیشنشپ ہے ہم کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ کے گھر میں کیا ہے؟ ایسا ہی ہے اس میں میری اممہ کا رول تھا کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آئیں اسکول سے یا کہیں سے کہ زہرا میری بہن کا نام تھا کہ پانی پلا دو یہ کہنے کی جرت نہیں تھی ہمیں وہ بھی تو اسکول سے آئی ہے وہ اپنا پانی پیئے اور آپ اپنا پانی پیئے ہیں ہم کپڑے اپنے خودستری کیا کرتے تھے بہن اپنے کپڑے خودستری کیا کرتے تھے تو ہم نے وہ والا وقت نہیں دیکھا کہ بہن بھائیوں کو کھانا لا کے دے رہی ہے بہن بھائیوں کو بلکل بہن تھا یہ ایکول بلکل وہ تو زندگی میں میں نے بھی کبھی یعنی ایسا نہیں کیا کہ اور اس کا پھر آغاز یہ ساری ٹریننگ جو ہے ایکچلی ماں باپ کی ہوتی ہے پھر ہم نے عملی طور پہ بھی جب میری بیگم دوبائی آئیں اور ہم وہر دونوں ساتھ رہتے تھے تو وہ بھی نیوز انکرنگ کرتی تھی پھر آکنوں نے بھی ایر وی جوائن کر لیا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ زاہر اس کی بھی اتنی شفت ہوتی تھی وہ بھی اتنا ہی کام کرتی تھی ایک دن کھانا میں بناتا تھا ایک دن کھانا وہ بناتی تھی تو ایکویلٹی میری زندگی میں ساتھ ساتھ رہی خواتین کے معاملے میں بیلنس خاتون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اپنے کام کروائیں اور بس یہ کر دو اور وہ کر دو ایسا نہیں ہے ساتھی برابر کے ساتھی جب بیبی پیدا ہوا تھا مجھے پلیز بتاؤ اس وقت کیا کیا تھا جب گھوڈ میں خود پاس پاس تھے جب ڈلیور کیا تھا جی بالکل جو کبوریشن تھیتر میں تو جب وہ باہر لے گا اس کو ٹرولی میں تو مجھے لگا کہ بہت بہت گلگلتستان کو بچھا ہے بلکل وہ ایسا نہیں ہے اس کو بڑا پھر میں نے تین چار سال تک وہ رات میں تین چار گھنٹے اس کو سلانا میری ذمہ داری تھی اس کو میں اس کو گھوڈ میں لے کیا اللہ اللہ کرتا تھا پورے کمرے میں راؤنڈ لگا کرتا تھا اور وہ سوتا تھا تو میں نے تین چار سال کو سلانا کس نے رکھا؟ نام ہم نے ایک اخبار میں پڑھا تھا اور متفقہ طور پر دونوں نے فیصلہ کیا کیا مطلب کیا اس کا؟ پہلاج فرس باون، پہلا بچھا اچھا سنسکرت کا اللفظ ہے سچا لولی نیر پہلاج ہم نے کچھ تا کہ الگ ہونا چاہیے اچھا ہم نے بچی بیٹی کا نام سوچا ہوا تھا اور ہماری خواہش تھی کہ بیٹی وہ پہلے تو بس اللہ کی رضا جو بہتر سمجھتے ہیں ہم نے بیٹی کا نام سوچا ہوا تھا نیرے من ہماری دوست ہوا کرتی تھی دوبائی میں سیرین تھی شاید تو ہمیں تھا بچی کا نام جو بھی وہ نیرے من رکھیں گے بیٹی کا نام بیٹی کا نام تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا بہت اینڈ پہ 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 پتہ لگا کہ بیٹا ہے تو تو یہ اتنا سمارٹ بی 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 کیسے آگیا کہ وہ اتنے مزے مزے کی باتیں کرتا ہے اسے کہ آپ دونوں میہ بی بی اس سے بہت بات کرتے رہے ہیں ہم مصروف ما باپ تھے لیکن ہم نے پوری کوشش کی یعنی مجھے یہ تھا کہ میں پانچ منٹ بے گھر جا سکتا تھا کہ میں پانچ منٹ پہلاج کے ساتھ گزاروں تو میں وہ بھی کیا کرتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے اب سب بچے آپ یقین کیجئے ایسے ہی ہیں اب وہ ایک جنریشن کا کوئی اشیو ہے اتنے تیز اور اتنے ماشاءاللہ بولنے والے اتنا ایکسپریشن پر ان کو پتا ہے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی اور پہلاج کے ساتھ ایک پلس پوئنٹ یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی چھ مہینے کرتا پہلی مارننگ شو میں گیا اور پھر مارننگ شو اور ٹی وی اور پھر زیر اسی محول میں پلا بڑھا وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ محول کا اس میں زیادہ باتیں شاید کرتا ہے آپ اور کیا کیا کرنا ہے میں نے اور کیا کیا کرنا ہے توری دنیا دیکھنی ہے ہاں یہ ایک کڑا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں ان چیزوں کو دیکھنا ہے مجھے لگتا ہے افریقہ کے کسی گمنام سے ملک میں جایا جائے اب کسی ایسے شہر گاؤں میں جایا جائے جاہاں پہ بہت ایسی جگہیں جو لوگ عام طور پہ ایک تو یہ انشاءاللہ کرنا ہے زندگی میں اور اس اس کیمپین کو مجھے لگتا ہے ہمیں وہاں لے جاہاں جہاں پہ ہم واقعی انڈی ویجول میں جس میں فرد کی بات کر رہا تھا چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ پنکچر والا ہے چاہے وہ دھابا چلا رہا ہے چاہے وہ ٹی وی مکہنک ہے ان افراد کو ہم ٹریکٹیکل کے ذریعے کہ وہ اچھے کام کر کر کہ اچھے لوگ بن جائے وہ صرف باتوں کی حق آپ سمجھتے ہیں میریا کا بہت بڑا رول ہے اس میں جو رول انہوں نے نہیں اپنایا انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا کیونکہ دنیا میں یہ اتنا بڑا ٹول ہے فلم اور ٹیلیویجن یہ اتنا بڑا ٹول ہے کہ آپ چاہے ہیں تو لوگوں کو بدل سکتے ہیں اس سے اور بدل رہے ہیں آپ دیکھیں بہت ساری ہمسائے ملک کی انہوں نے نظریات تبدیل کر دی ہیں ہمارے ہاں اصل میں ابھی مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور ٹیلیویجن نے کچھ کیا نہیں اور میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ بلکل ٹھیک بات ہے ہمارے ہاں چند بڑی خبروں کے علاوہ یعنی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو کچھ اس وقت اسلامباد میں ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس ملک کے سوشل ایشوز پہ اس ملک کے اس کے لئے تو وقت ہے نہیں کسی چینل کے پاس آپ ایک سیکنڈ بات نہیں کرتے ہیں کسی ایسے ایشو پہ جو کہ اس قوم کی تربیت کے لئے ہوگا صرف وہی اوپر کے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کی بات ہو رہی ہوگی اور بس وزارت عظماء اس کے علاوہ خبر ہی نہیں ہے آپ جہاں موجود ہو جہاں کھڑے ہو اپنے ہی کام میں سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس وہ پاور ہے کہ آپ اپنے اردگرد اور اپنے نیٹورک کے جو صاحب اقتدار ہیں ان کو کچھ کہہ سکتے ہو کہ یہ کرنا ہے مجھے آپ کے پاس آپ فیل کرتے ہو کہ پاور ہے کہ عوام نے پذیرائی کی ہے اس سے پاور بھی دیا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ٹی وی پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ سنتے ہیں اور بس ٹھیک ہے اس سے تھوڑا 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 سا فرق پڑتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی آپ کہہ سکتے ہو کہ اب یہ اس طرح کا کام کرنا ہے میں یہ کام کروں جو پاور آجاتا ہے پاور آجاتا ہے ابھی نہیں مجھے لگتا کہ یہ بہت سفر باقی ہے ابھی تو میں زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ سٹار تو خیر بہت بڑا شاید ہے کسی کے لئے سٹار تو آجاتا ہے نہیں نہیں ابھی اس کے لئے بہت سکتے ہیں جب آپ لوگوں کی دلوں میں گھر کریں آپ سٹار ہو جاتے ہیں لیکن وہ پاور بھی دیتا ہے اور ذمہ داری بھی ہے تو آپ فیل کرتے ہو کہ وہ پاور آپ کو ملا ہے لوگوں کی پذیر آجاتا ہے تو وہ پاور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ پاور استعمال بھی کر سکتے ہو کہ آپ آپ پاور آپ پاور پاورت سکتے ہو نہیں نہیں ابھی تو بہت سفر باقی ہے ابھی تو مجھے لگتا کہ اس کے لئے لیکن ابھی تو بہت سفر باقی ہے ابھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے پروردگار کا بہت احسان ہے بڑی دعائیں ہیں لوگ جو کہتا ہوں یعنی مثال کے طور پر مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ کمرشلز اتنے بے تہاشا مجھے پچھلے پانچ سی سال میں آفر ہوئے کہ جی آپ گھی کا کمرشل کر دیں یا ہمارے دودھ کا یا بڑے بڑے برینڈز نے اپروچ کیا بگوزن کو شاید نہیں لگتا تھا کہ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں یہ گندہ آئل ہے اور یہ چربی سے بنتا ہے یہ مت کھائیں یہ دودھ ہے اس کے اندر یہ چیزیں مل رہی ہیں تو جب میں یہ کہوں گا اور لوگ میری بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ اچھی چیزیں ایکسپلور کر رہا ہے اور جب میں کہوں گا یہ گھی جو نا یہ اچھا گھی ہے آپ یہ ضرور استعمال کریں تو ان کو یہ لگتا تھا کہ لوگ میری بات مانیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی اچھا گھی ہوگا تو میں نے زندگی میں وہ کبھی نہیں کیا بہت اچھی اچھی آفرز کے باوجود تو رگرٹ نہیں کرتے ہو کہ میں نے اتی سارے ذمہ داری لے لی اپنے اوپر بہت زیادہ پریشور ہے میں بہت زیادہ پریشور ہے کہ میں چلے گیا تھا کچھ سارے پہلے تک مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی اگر دن میں بہت ایسا دعا دیتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو میں نے میں اس کا بہت نہیں ہوں کہ لوگ اتنی محبت ہوں اب میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر کے ان دعاوں کا تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ میں واقعی ان کا دعا دعا ہوں بہت سارے ایسا پہ کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم شعوری طور پہ شاید تھوڑا وقت چاہیے کہ جو میں سوچ رہا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں اور لوگ اس کو پوزیٹیبلی لیں بھی بجائے اس کے کہ وہ بالکل ایک الگ دگر پہ چل جائیں ابھی در لگتا تھوڑا فرشل میڈیا پہ سب باتیں کہتے ہوگا لیکن جب تک کہوں گے نہیں کہیں گے کہیں گے کیونکہ ای تنگ ہمیں یہ بھی تو عادر ڈالنی ہے نا کہیں گے کہ کہنا اچھی بات ہے یہ وہی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا مجھے لگتا ہے اس وقت نہیں ابھی تھوڑی اور کریڈبلیٹی تھوڑا اور لوگوں کو لگے کہ نہیں بندہ ٹھیک اب تک اس کا ٹریک ریکارڈ بہت بورا نہیں ہے تھوڑا آگے چل کے پھر کوشش کریں گے بعد تو کہہ کے ہی انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ کہنا ضروری ہے میں یہ ہی ڈسکس کر رہی تھی نوراللہ شاہ سے بھی کہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم نے شاید ایک دوسرے سے گفتگو کرنا چھوڑ دی ہے بحث تو کتی بحث ہوتی تھی مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں تھے اور اسکول میں بھی تھے اتنی پولیٹیکل بحث ہوتی تھی اتنی دسکشن ہوتی تھی اب لوگ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ اب تو دو چیزیں یا تو آپ کافر قرار دے دی جائیں گے اسی وقت اگر آپ کو میرے نظریہ سے مذہبی اختلاف ہے تو آپ فوری طور پر کافر ہیں اور اگر آپ کو میرے نظریہ سے سیاسی اختلاف ہے تو آپ غدار ہیں تو وہ خلیج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ خوف آگیا ہے یعنی ایک وقت تھا کہ میں نے کیسی کیسی بحثیں نہیں کی میں نے اببہ سے کیسے کیسے مذہب کے بارے میں سوال نہیں کی ہوئے آپ یقین کریں یعنی میں یہاں تک کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے مذہب تو میں تم کیا کروں بتائیں میں اس لئے اللہ کو نہیں مانتا ہوں میرے باپ نے چونکہ میں اس لئے اللہ کو مانتا ہوں کہ میں کسی بھی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھ کر آرگومنٹ کر سکتا ہوں میں اپنی لوجک کے اعتبار سے اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دلیل ہے خدا کیونے کی اس لئے نہیں کیونکہ میرے باپ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں میں اس سائیکل سے گزر کے سوچ سمجھ کی اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ سوال کریں جب آپ ایک دو سر سے گفتگو کریں جب آپ سوال کریں سوال کا جواب آپ کو گالی میں نہ ملنے کا اندیشہ ہو سوال کا جواب آپ کو کسی فتوے کی شکل میں ملنے کا اندیشہ نہ ہو یہ تو بڑا خوف والا ماحول ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ درنا چھوڑیں گے کیونکہ یہ تو کیا ہمارے ساتھ ہمارے قوم کو کہ وہ آگے نہ بڑھے تو ایک چال چلی گئی اور ہم اس کے کنجے میں آگئے اس چال کے خوف میں رہو اس قوم کو یہ بہت سمارٹ قوم ہے یہ بہت آگے نکل جائے گی تو اس پہ حکمرانی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو حالت خوف میں ڈال دو یہ خوف زدہ رہیں گے تقسیم رہیں گے آپ جب خوف زدہ ہوتے ہیں تب ہی آپ تقسیم ہوتے ہیں نا تو دھرا دو اور اپنا کام اپنا اللہ سیدھا کر لو اور دھراتے رو آگے بڑھے ہی نا تو ای تنگ کہ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو ایک دوسرے کو جانیں گے ایک دوسرے کو جانیں گے تو گفتگو کریں گے اس کے لئے کوئی تیار نہیں ہے نا اگین وہی بات ہے کہ پیارے لوگ ہیں میرے ملک کے بہت شاندار شاندار لوگ ہیں کوئی سوچ سکتا ہے ہم گئے تو اسکردو اور وہاں پر ہم وہاں سے گزرے میں اور میری بچیاں اور واپس آئی تو وہ بچے جو ہیں وہ شہتود لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں کون کرتا ہے کس ملک میں ہوتا ہے یہ نا کون کرتا ہے کہ آپ کے لئے گھر میں میرے ساتھ ابھی ہوا ہے میں ہونزا گئی تھی اور ہونزا میں میں خود ہی اپنے آپ کو انوائیٹ کر لیا کہ مجھے خوشبو آرہی تھی کھانے ہوا اٹھار پنچر ہو گیا تو میں نے کہا یہ بہت مزے کا کھانا لگ رہا ہے تو میں میرے پاس تھا لنچ تو میں چلی کی گھر میں میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا گھا سکتی ہوں تو میں نے ان کے ساتھ دعوت کی انہوں نے مجھے بعد میں پہچانا میں بتا رہی ہوں یہ نہیں کہیں کہ آپ سمینہ پیرزادہ ہیں تو اس لئے میں مسافر تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک مسافر کو جو ایک ہمارا ایک ہے ہمارا طور طریقہ دنیا میں آپ کو کھانا ہے میمان نوازی کا اور پھر پہچانا جب ہم بیٹھ گئے جب کھانا لگ گیا تو انہوں نے دم سے کہا کہ آپ تو ہے نا Isn't this amazing تو یہ ہاں ہوتا ہے یہ ہی خطے میں ہیں ہم دنیا بھر گھومے ہوئے ہیں اچھا میں نے دونوں ایکسٹریمز دیکھی ہیں میں نے وہ بھی دیکھا کہ جو کرپترین لوگ ملاوٹیں کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں اور یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں دو سال ہو گئے ہیں آپ یقین کیجئے مجھے ترس بھی آتا ہے مجھے پیار بھی آتا ہے یا بچے بچیاں جن کو بڑی مشکل سے یا تو چھوٹا بڑا کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اپنا یہ اکھٹے کر کے پیسے افطار کروارے ہوتے ہیں یہ بچارے خون کی بوتلیں دے رہے ہیں یہ اپنے پیسے اکھٹے کر کے پلانٹیشنز کر رہے ہیں تو صرف تھوڑی سی سمت نمائی اگر کر دی جائے تو یہ اتنے شاندار لوگ ہیں بہت اچھے لوگ یہ نہیں ہے بس وہ ہم نے ہر کسی نسل میں ڈالی ہی درد ہمارے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہیں اپنے ہیں خویر ہمارا ڈکھا ہے ہمارا خون کہیں نا کہیں سب سے متی کا ایک connection ہے بس تھوڑا سا رستہ دکھانے کی زندگی کیا ہے مسلسل جد و جور ہر لمحہ کاوش کوشش اور مات موت موت میرے لئے تو بہت ایرلیمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو در نہیں لگتا کہ آپ کو مار دیں گے اور ہی کر دیں گے اور سب چیزیں اجازت ہے نا ایک جملے سے زیادہ کا جواب آپ چھتا مرتے جواب تو مجھے جب لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں اور اس طرح سے محبت سے ملتے ہیں تو مجھے وہ اتنی چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ موت موت بلکل ہی ایرلیمنٹ کوئی فرق آپ کرتے چلے جائیں اور بس موت میرے لئے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی پہ فوکس رکھنا چاہیے تینکیو آپ کا شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ جیتے رہے آپ میں اللہمیاں اور طاقت اور آپ کے اندر ایک کام کرنے کی اور اس مشکر سفر میں سے گزرنے کی اللہمیاں آپ کو حمد دے بہت شکریہ اور پہلا آج کو آپ نے کیا بنا گیا پہلا آج کا جو جی چاہے گا وہ بنے گا میں نے آج تک کبھی اس پہ پڑھائی کے معاملے میں ظاہر ایک ہلکا سے چیک ضروری ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے زندگی میں وہ جو بھی کرے وہ کرے جو کوئی اور شاید نہیں کر رہا اور وہ اس میں ایکسل کرے چاہے وہ گولفر بننا چاہے چاہے وہ میوزیشن بننا چاہے چاہے وہ رائٹر بننا چاہے زندگی میں وہ ہر چیزیں کر رہا ہے کی بورڈ بھی بھجاتا ہے وہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے وہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ انہی چیزوں میں سے خود کو ایکسپلور کرے اور پھر اس میں ایکسل کرے ماں باپ کی طرف سے اسے کبھی نہیں بتایا جائے گا کہ تمہیں یہ کرنا ہے جو اس کا جی چاہے بہت سارا پیاج پہل آج کے لیے ضرور اور دعائیں آپ کی بیگم کے لیے اور آپ کے لیے آپ جیتے رہیں تو شہرہ بہت زیادہ کیوں تو آپ کو بہت سکتا ہے دوombardہ